مرحبا اسماری لیدی آج جو میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں وہ سال اول کی جو ہے آپ کی غزل ہے نام تینجی کی کل میں نے آپ کو آخری نظم کروائی تھی اور آپ کی جو خلاص تھی آج آپ کو میں غزل کروانے لگی ہوں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو غزل کروانے سے پہلے جو ہر وہ غزل کی تاریخ بتانا چاہتی ہوں تو آپ جو ہے وہ ساست کاپی رکھا کریں پین رکھا کریں ریزسٹر وغیرہ رکھا کریں جو جو پڑھ میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں وہ آپ ساست لکھتے جایا کریں تاکہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوں دیکھیں ہم اتنی جو آپ جو آپ کو پڑھانے میں اتنی محنت کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ریزلٹ اچھا آئے اور دیکھیں یہ جو خاص پوائنٹ ہم آپ کو میں آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کرتی ہوں جو مین مین پوائنٹ ہوتے وہ سارے کے سارے بورٹ پر لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو سمجھ جائے کہ میں کونشی بات جو ہے وہ کلیر کر کے آپ کو سمجھانا چاہیے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ غزل ہے غزل کا جو غزل عربی زبان کا لفظ ہے غزال سے نکلا ہے غزال جو ہے وہ عربی میں ہیرن کو کہتے ہیں جس وقت ہیرن جو ہے شکار کے وقت جو ہے ہیرن کے موں سے جو آواز نکلتی ہے ڈر کے مارے اس کو جو ہے وہ غزل لیا جاتا ہے ویسے غزل کے مائنی جو ہے وہ کٹنے کے آگے تھے ٹھیک ہے لوگوی مائنی کیا ہوتے ہیں عورت سے باتے کرنا یا عورتوں کے حسن جمال کی تاریف کرنا ٹھیک ہے جی غزل کے لوگوی مائنی عورتوں سے باتے کرنا عورتوں کے حسن جمال کی تاریف کرنا ساہب میں عشق و عاشقی کی باتے کرنا خواہ وہ عشق عاشقی حقیقی ہو یا بزیادی ہو آج پہلے زمانے میں جو اگر ہم غزل دیکھیں تو ان کا موضوع جو تھا وہ صرف عشق و آلکی تھا ٹھیک ہے لیکن وقت کے ساتھ جو غزل ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے آج کیونکہ دور میں جو ہے وہ غزل میں ہر موضوع جو ہے وہ زیر بحث لائے جاتا ہے اب میں اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی تو یہ گرامر والا پوشن سٹارٹ ہو جائے گا تو میں صرف آپ کو مین چیز بتا دیتی ہوں کہ غزل کا جو پہلے شیئر ہوتا ہے وہ مطلع کلاتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ حسنِ مطلع یا مطلع سانی کلاتا ہے اور تیسلا مطلع سالس کلاتا ہے اور ان میں بھی ردیب کافیوک ہوتا ہے لیکن یہ گرامر کا پوشن ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے غزل کے لئے میں نے یہ تھوڑا سا بہت اس میں پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے آپ آجیں جی داغ دیلوی کے تعرف کے اوپر تو داغ دیلوی کا جو تعرف ہے آپ کا جو ہے پیج نمبر وہ ہے 175 بک کا پیج نمبر 175 دیکھیں آجی نواب مرزا خان داغ حیدہ باب کے چھٹے نواب جو ہیں آپ اس میں کاؤنٹ کی جاتے ہیں دیکھیں آپ کا جو تعرف ہے وہ بہت شورٹ ہے بک میں تو تھوڑی سی حالاتیں زندگی جو ہے وہ میں نے ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے جیسے دیکھیں ان کی پیدائش ہے 1831 وفات ہیں 1905 آپ کا اصل نام لوگ جو ہیں آپ کو داغ دیلوی کے نام سے جانتے ہیں جبکہ آپ کا اصل نام ابراہیم خان تھا اور آپ کا جو تخلص تھا وہ داغ تھا والد کا نام آپ کا شمط الدین خان بغاوت کے جرم میں آپ کو 1915 میں آپ کو فانسی دے دی گئی تھی بغاوت کے جرم میں آپ کی جو والدہ تھی آپ کی جو پروریش ہے وہ قلعہ مولا میں ہوئی ہے تو آپ قلعہ مولا میں کیسے پہنچے تو یہاں یہ حسطی آپ کو بتانی ضروری تھی کہ آپ کی پروریش کیسے قلعہ مولا میں ہوئی جب آپ کے فادر کو فانسی کی سزا ہوئی تو آپ کے کچھ ٹائم بعد آپ کی جو والدہ تھی انہوں نے جو تھا بہادر شاہ زفر کے بیٹے سے جو تھی شادی کر لی تھی اس طرح جو ہے آپ کی پروریش جو ہے گولال قلعہ مولا میں کی اگر ہم آپ کے شاگر کی بات کریں تو آپ جو شاگر تھے وہ ابراہیم زوگ کے تھے داکھ کی جو غزر کی خصوصیات اگر آپ دیکھیں تو عشقی معاملہ بندی شوخی اور مسرط کے جذبات اس میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جب داکھ نے شاہری سٹارٹ کی تھی تو آپ نے اپنی اصلاح جو تھی وہ غالب سے تھوڑی بہت لی تھی صلاح لی تھی یعنی آپ نے اصلاح کی کوشش کی تھی آپ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ علامہ اقبال نے آپ کو اپنا کلام جو تھا وہ اصلاح کے لیے بھیجا تھا لیکن آپ نے علامہ اقبال کلام واپس کر دیا تھا اور آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ علامہ اقبال کے کلام کو آپ نے یہ کہہ کے واپس کہہ تھا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو تاروخ ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے ان کی موت کے بعد علامہ اقبال نے جو تھا ایک مرسیہ لکھا تھا جس میں داکھ کی جو شہرانہ خصوصیات ہیں اس کی خوبیہ بیان کی تھی داکھ کی غزلوں کو تاریخ میں کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو داکھ ہیں ان کو کن ناموں سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے دبیرو دورا نواب نظام جم بہادر سپا سلار یارے وفادار بلبلہ ہندوستان جہان ساتھ نظام یار جم یہ ان کا جو ہے القبات ہیں جو ان کی ناموں کے ساتھ مشہور ہیں یعنی ان ناموں کی حصے سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں ہم غزل پر داکھ دیلوی کی غزل ہے پیج نمبر ہے آپ کا 178 میں نے آپ کی غزل تو پڑھاؤں گی لیکن میں نے اس کے کچھ جیسے یہ دیکھیں میں نے حوالہ اشار ایڈ تھی ہیں لیکن یہ میں نے تھوڑے تھوڑے ایڈ تھی ہیں ایک ایک دو دو کچھ میں زبانی بولتی جاؤں گی حوالہ اشار ایک ایک تو میں نے لکھ دیا ہے لیکن ایک ایک جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ بھی بتاتی جاؤں گی اب آ جاتے ہیں غالب کے سوری داکھ دیلوی کی جو ہے غزل اس کا پہلا شیر آئینہ اپنی نظر سے نہ جدہ ہونے دو کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو آپ دیکھیں اس شیر میں جو ہے وہ داکھ دیلی نے جو ہے وہ مطلع انتہائی سادہ بیان کیا ہے ایک طرف تو وہ محبوب کے حسن کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو ہے شکوے کا انصر اس شیر میں پایا جاتا ہے کیسے پایا جاتا ہے اس کے دو پہلو نکلتے ہیں پہلے شیر کے پہلے شیر کے جو دو پہلو نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ محبوب جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ آئینے کے سامنے یعنی اپنے حسن کا خود بھی شہدائی ہے اور وہ ہر وقت آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے آپ کو جو ہے وہ بناتا سوارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آشق کی طرف نظرِ انعیت نہیں کرتا اور آشق کی طرف نہیں دیکھتا اور آشق کا یہ انتظار جو ہے وہ طویل سے طویل جو لمحے ہیں وہ گھنٹوں میں کنورٹ ہوتے جاتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اسی شیر کا اگر دوسرا حوالہ دیکھیں تو دوسرا حوالہ یہ نکلتا ہے کہ اس شیر میں شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب اتنا خوبصورت ہے جہاں دنیا کے باقی لوگ جو ہیں وہ محبوب کے دیوانے اور اس کو دیکھنے کیلئے ترستے ہیں لیکن آئینے کو یہ جو ہے اپنے اوپر وہ فخر کرتا ہے کہ میرا محبوب گھنٹے اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اپنے آپ کو بناتا سمارتا رہتا ہے اور آئینہ جو ہے وہ اپنی قسمت پر رش کرتا ہے اگر اس کا حوالہ شیر دیکھیں تو تھا اش تھا دادے دیدار ہوا میں تو آئینہ سورت دیواغ ہوا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس کے حوالے شیر ایڈ ہو سکتے ہیں جیسے نین آ چکی ہے انجمن شام عبد کو آنکھ اہل انتظار کی ابھی تک لگی نہیں آپ دوسرا شیر دیکھیں کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارہ میں ہیا یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مفہوم شورٹ فار میں سمجھاؤں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب جو تو مجھے کن اکھیوں سے دیکھنا ٹھیک ہے کم نگاہی میں اشارہ ہیں اشارہ میں ہیں یعنی جو کم کم دیکھتا ہے تو میری بیچینی کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے ایک طرف شاید دیکھیں داو دیلوی محبوب سے گلا کرتے ہیں کہ تم میرے پر نظر نائیت نہیں کرتے اور دوسری طرف وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی نظر نائیت بھی کرتا ہے تو وہ کن اکھیوں سے یعنی ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے جس سے میرا جو دل ہے وہ اور زیادہ گھاہل ہو جاتا ہے اور میں اپنی محبوب کے لیے جو ہے وہ بیچین ہو جاتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتے ہیں شائر کہ میری بیچانی بڑھتی جلی جاتی ہے یا تو تم مجھے نہ دیکھو تاکہ مجھے قرار آجائے یا اور میری نظر کے لیے یعنی میں جو ہوں جو تری نظر کے لیے طرف نہ ہوں یا تو مجھے دیکھو ہی نہ یا پھر مکمل جو ہے نظر نائیت میری طرف کر دو اب دیکھیں اس کا بھی میرے حوالہ اشار ایٹ یہ ہے سیکنڈ میر ان نیم بات آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے سیکرو لڑ گئے ایک اشارے میں تیرے آج ہم نے تیری شوخی کا تماشا دیکھا آپ اسی کا غزر کا تیسرا شیر دیکھیں ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو اس شیر کے بھی دیکھا جائے تو دو پہلو نکلتے ہیں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس شیر میں جو ہے داہ دیلوی نے روایتی مضبون باندھا ہے یعنی آشک اپنی بے برسی اور لاچاری جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور محبوب کی سنگ دلی کی وضاحت کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک درستو محبوب جو ہے وہ آشک کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف یہ جو آشک جو یہ ہے اس کے ظلم و ستم جو ہے وہ برداشت کرتا ہے لیکن وہ آگے سے جو ہے اس کو کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس اہل وفا یعنی وفاردار لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو ان میں میری بھی قربانیاں گنی جائیں گی میری بھی دہستان سنی جائیں گی اس کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس میں شاید نے انتظار کی کیفیت بیان کی ہے کیسے کیفیت کہ آشک جو ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے محبوب کا جو دل ہے وہ میری طرف سے نرم ہو جائے گا یا محبوب جو ہے وہ میری طرف نظرِ انعیت کرے گا اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ میرا تذکرہ ضرور ان لوگوں میں شامل ہوگا جو کربانیاں دے کے ہمیشہ عمر ہو جاتے ہیں اس کے میں بھی حوالہ شیئر دیکھیں دل بھی اسی کو جانتا ہے جس پر گزرا ہے حال عشق کا صدمہ زبانوں سے بیان نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہے یہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آپ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے ایک اور اس میں حوالہ شیئر بھی ایڈ ہو سکتا ہے بے نور ہو گئی ہے میری چشم انتظار تکمیل ہو سکی انتظار کی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی آپ دیکھیں جی اس کا اگلا شیئر ہے جی اگلا شیئر ہے جی آنکھ ملتے ہی کہوں خاکے حقیقت دل کی دیکھ کر جلوا میرا خوش بجا ہونے دو یہاں پہ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ جیسے ہی محبوب جو ہے میرے سامنے آیا تو میرے ہوش و حواز جو تھے وہ گم ہو گئے میں محبوب کے حسن میں ایسا خویا کہ مجھے جو اپنی جو میری تکلیف تھی وہ بھی میں بھول گیا کہ میں نے اس سے اس کی جو برا رویہ ہے یا جو اس کا ظلم و ستم ہے اس کا حال بیان کرنا ہے تو جیسے ہی میں نے محبوب کو دیکھا تو میں اس سے ساری جو چیزیں ہیں جو سارے اس سے گلے شکوے تھے وہ بھول گیا بلکہ آپ یہ دیکھیں میں نے جیسے والا چیلس ہے سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے اس کے علاوہ ایک شیر اور بہت مشہور ہے حسن کے حوالے سے کہ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا وہ میرے سامنے ہی گیا اور میں راستے کی طرف دیکھتا رہ گیا اب اگلا شیر دیکھیں جی تم دل ازار بنے رشت کے مسیحہ کیسے کم نہ ہونے دو میرا در سوا ہونے دو اس میں جو شاعر ہے وہ محبوب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب تم نے کبھی میری مسیحائی ٹھیک ہے میرا درد باتنے کی کوشش نہیں کی آج جب میں زندگی میں جو تکلیف برداشت کرتے کرتے اس درد کا عادی ہو گیا ہوں تم مسیحہ بن گئے ہو میری چارہ سازی کرنے لگے ہو تو تم نہ کرو بلکہ دعا کرو کہ مجھے اس زندگی سے نجات مل جائے دیکھیں اردو شاعری اگر ہم اردو غزل کی بات کر رہے تو اردو شاعری کا جو محبوب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ظالم تصور کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ عاشق کا رویہ جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتا عاشق جو ہوتا ہے اس کے ظلم و ستم کی دستان جو ہمیشہ بیان کرتا ہے اس کی برے رویہ کو ہمیشہ بیان کرتا ہے اس کی دل ازاری کو بیان کرتا ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی چیز کی مثال دیا ہے دیکھیں جب انسان کی فطرت ہے انسان کو جب ابتدا میں جو ہے نا جو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف آستہ آستہ اس تکلیف میں انسان رہنے کا عادی ہو جاتا ہے شروع شروع میں تکلیف انسان کو بہت لگتی ہے تو آستہ آستہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے اور اس میں سکون ڈھوننا شروع کر دیتا ہے اور وہ سکون جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے اسی شیر میں بات کی وضاحت کی ہے کہ تم جو ہے اب میری میں سہائی کرنے یعنی اب میرے ساتھ دینے آئے ہو یا میری بات کرنے آئے ہو یا مجھ پہ جو ظلموں ستم تم نے کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو تو تم جو ہے اب میری مزاج پرسی نہ کرو بلکہ تم یہ دعا کرو کہ مجھے جو تمہاری برا جو سلوک تم اس سے کرتے ہو اس کی وجہ سے جو میں تکلیف میں مطلع رہتا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے ایک دفعہ ہی موت آجے اس کے علاوہ دیکھیں حوالہ اشار ہے تم میرے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا میں نے دنیا چھوڑ دی جس کے لیے اب آجا جی شیر نمبر چھے پہ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرا قاتل جو ہے میرا محبوب جو ہے میرے قتل کے بعد ضرور پشتاوے گا اور خدا کے حضور اپنے کیے کی معافی مانگے گا دیکھیں یہ بھی ایک روایتی شیر آپ کہلیں روایتی مضبون ہے داغ دیلوی کا اور مقصود انداز میں انہوں نے پھر وہی والی بات محبوب کی بے وفائیوں کی اور بے بسی کی جو ہے وہ فریاد سنائیہ اپنے اوپر ظلم و ستم کے بارے میں بتایا ہے اس میں بھی دیکھا جائے تو دو پہلو شیر کے نکلتے ہیں پہلا پہلو یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے قاتل کو یعنی میرے محبوب کو اصلاف ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگے گا اور ایک پہلو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی نکلتا ہے اس کو کہ عاشق جو ہے وہ خود محبوب کو جو ہے وہ ظلم و ستم برداشت کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ اپنے محبوب کو کبھی برا نہیں کہتا بلکہ وہ ہمیشہ اس کا وکیل بڑھ کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تسلیح دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے اس کو ضرور اپنے کیپ کا پشتاوا ہوگا دوسرا پہلو جو ہے زندگی کا وہ یہ نکلتا ہے کہ عاشق کو اپنے محبوب کی غلطیوں کا جو ہے وہ احساس دلانے کا یہ کنداز ہے کہ پہلے زندگی میں جو ہے جو زندگی گزری وہ تمہارے بغیر گزری اب تم دکھوں کا مدعوہ نہ کرسکے لیکن ایک نہ ایک دن جو ہے تمہیں ضرور میری تکلیف کا احساس ہوگا اور تم ضرور جو ہے وہ میری طرف پلٹو گے اس کا بھی دیکھیں حوالہ شار ہے بڑا مزہ ہو قیامت میں ہم کہیں شکوا وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کریں گے لیکن خواب ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک آخری مقتہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جب سنا داغ دیکھیں جس شیر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ غزل کا جو ہے وہ مقتہ کلاتا ہوتا ہے اور دیکھیں انہوں نے اس میں داغ کا استعمال جب سنے داغ کوئی دم میں فنا ہونے دو اس سے تمگرنے شاعرے سے کہا ہونے دو بڑے مزہ تو انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب اسے میری بیماری کی خبر ملے گی یا اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں اب زندگی کی بھازی ہارنے لگا اور مرنے کے قریب ہوں اب تو ضرور اسے میری قربانیاں یاد آئیں گی میرا کیا گیا اچھا عمل یاد آئے گا میری وفائیں یاد آئیں گی لیکن جب اس کو نے دیکھا کہ اس کا محبوب آیا اور اس نے کہا اس نے جب ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی مزاز پرسی کریں برکے اس سے تمگرنے یعنی محبوب کو کہا گیا ہے ظالم نے کہ شاعرے سے کہا کہ مرتا ہے تو مر جانے دو حوالہ شاعر دیکھیں دردے دل کتنا پسند آیا اسے میں نے جمعہ کی اس نے واہ کی آپ کی جو یہ غزر ہے میں نے کمپلیٹ کروا دی ہے آپ کو اگر اس میں سے کوئی چیز نہ سمجھ جائے تو آپ ضرور مجھے میسج کیجئے گا میں آپ کو اس کے انصر دے دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آجے گی بہت آسان غزر ہے اللہ حافظ